سلام پاکستان ونفنیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان ہیڈ لائنز آپ نے ملائزہ کی آپ ہمیں یوٹیوب پر براہ راز بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سیلیکٹ ونفنیوز ایکشلی وزر کیجئے سب سے بلے بات کریں گے موسم کی کراچی میں شدید گرمی کے لہر ہے پارا چھا والیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے سمندری ہمائیں بند ہونے سے موسم شدید گرم رہے گا قیام پاکستان کے بعد پہلی بار پارا چھا والیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ کراچی میں شدید گرمی کے لہر پارا چھا والیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے سمندری ہمائیں بند ہونے سے موسم شدید گرم ہے قیام پاکستان کے بعد پہلی بار پارا چھا والیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا پہلے سب سے زیادہ درجہ حرارت سولہ اپرل انیس سو سنتالیس کو چوالیس آشار یا چار ریکارٹ کیا گیا تھا شہر قائد میں آج بھی شدید گرمی کا راج ہے سمندری ہواوں نے شہر سے مو موڑ لیا شہری جائیں تو جائیں کہاں شہر میں گرم گردالود ہوایں چل رہی ہیں سمندری ہوایں بند ہونے سے آج بھی موسم شدید گرم رہے گا ماہرین سہت کا کہنا ہے شہری ہیٹ سٹوک سے محفوظ رہنے کے لیے ہلکے کپڑے پہنے پانی کا زیادہ استعمال کریں باہر نکلنے سے گریس کریں آپ پانی متفاتے پیتے رہیں اور نمکول کا پانی یا ری ہائیڈریشن پاودر سولڈ سٹال کر لیں کیونکہ اس میں نمکیات کی بھی بہت کمی ہو جاتی جب ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو لوگوں میں نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے آج کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا محکمہ موسمیات نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں کراچی میں ہیٹ ویو کے دوران بڑھتا درجہ حرارت شہریوں کو سمندر کنارے لے آیا شہری پانی میں وقت گزارتے ہوئے گرمی کی اثرات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی میں سخت گرمی ہے ہیٹ ویو کے دوران بڑھتا درجہ حرارت شہریوں کو سمندر کے کنارے لے آیا اسے برباد کریں گے سمین نواز سے سمین بتائے گا کیا اقدامات کیے گرمی سے بچنے کے لئے شہریوں نے جی برکل دیکھیں جس طرح سے محکمہ موسمیات کی طرف سے کراچی میں پانچ روز تک ہیٹ ویو کی لہر کی پیشکوئی کی گئی تھی آج پانچ پا روز ہے اور درجہ حرارت آج بک تالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کے امغانات ظاہر کیے جا رہے ہیں اس وقت بھی شدید گرمی ہے اور لوگ شہری گرمی سے گھپرا کر سمندر کا رخ کرتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں میرے ساتھ کیمرمن شوکر تالی اگر آپ کو دکھا سکیں تو کچھ خواتین موجود ہیں جو کہ پانی میں کھڑے ہو کر گرمی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جو گرمی کا اثر ہے وہ کم سے کم ہو کچھ بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہاں سے آئے ہوئے آپ کو نہ آتے کہہ سے آئے ہوئے ہیں سمندر پر آ کے کیسا لگ رہا ہے گرمی کی شدت کچھ کم ہوئی ہاں بہت کم ہے جتنا سنا تھا اس سے زیادہ کم ہے سریعہ آپ کو کیسا لگ رہے سمندر پر آئے بہت اچھا لگ رہے ہیں گرمی کراچی کی کیسی لگی کراچی کی گرمی تو بہت گرمی ہیں لیکن سمندر پر آ کے گرمی کم ہوئی ہے بلکل بہت گرمی ہے اور یہ شہر سے باہر سے آئے لوگ ہیں لاہور سے آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں جو توقع تھی گرمی کے حوالے سے وہ اس سے خاصی کم ہے لیکن سمندر پر آ کر اب اس گرمی کا احساس کم ہو گیا یہاں پر کچھ کھانے پینے کے بھی سٹالز موجود ہیں اور یہاں پر چنے چارٹ کے سٹال کے اوپر ضرور کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ چارٹ کھاتے ہوئے اور چارٹ بنواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چٹ پٹی سے چارٹ اس کے علاوہ گول گپتے کا بھی پر گرمی کی شدت کا احساس کم ہو گا لہٰذا اس وقت بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی میں ڈپکیاں لگاتے ہوئے نصر آر ٹھیک ہے سمسیلات کے لیے بہت شکریہ کراچی میں گرمی تو پڑ رہی ہے لیکن اب پتھر پڑنا بھی شروع ہو گئے کراچی کے میوہ شاہ کبرستان میں فضاء سے دو پرسرار پتھر گرنے سے گڑھے پڑ گئے آسمان سے گزرنے والی ایک چیز سڑک پر لگی اور ایک فٹ کا گڑھا پڑ گیا دوسری پرسرار چیز کبرستان میں گرنے سے کبروں کو نقصان پہنچا علاقے کے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہیں خوف و حراس پھیلا ہوا ہے اور تشویش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ پتھر ہیں یا پھر کوئی شہابیا گیرا یا کوئی دھات ہے کراچی کے میوہ شاہ کبرستان میں فضاء سے دو پرسرار پتھر گرنے سے گڑھے پڑ گئے اسی پتھر کی بات کریں کراچی کے کبرستان میں آسمان سے پرسرار چیز کے گرنے سے درجنوں کبریں متاثر ہو گئیں اسی برماد کریں گے دانیال سید سے جو اس وقت میوہ شاہ کبرستان میں ہی موجود ہیں دانیال بتائے گا آخر ماجرہ کیا ہے جب الکل اس طرح میں موجود ہوں کراچی کے میوہ شاہ کبرستان میں جہاں پر پرسرار طور پر گزشتہ روز یہ پتھر نمہ چیز ہے جو آکے گری ہیں اس حوالے سے پولیس وقام تحقیقات کریں میرے کیمرمن آگا کر دکھا سکیں کہ یہ اتنا ہیفی پتھر ہے کہ یہ ہلایا نہیں جا رہا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اس بارے میں اب تک کوئی معلومات نہیں ملتا کی ہیں علاقہ مکینوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو میوہ شاہ کبرستان میں ہاں پر موجود ہے نہ صرف یہ جو پتھر نامعلوم چند سے آیا ہے یہ پوریسرار طور پر یہاں پر آکے گرہ اور یہ کہاں میں آخر سے کہوں گا میں ناظر دکھا سکیں کہ یہ صرف جو ہے کبروں کی ایک کبر نہیں درجنوں کبرے ہیں جن کو نقصان پہنچا ہے میوہ شاہ جو کراچی کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا کبرستان مانا جاتا ہے اس میں یہ واقعہ رنمہ ہوا ہے یہ مکمل طور پر بیشتر کبرے ہیں جن کے کئی کے قدبے کہیں کہ کبرے جو ہے چدید متاثر ہوئی ہیں نامعلوم چند سے یہ شہہ جو ہے یہاں کے گریہ ہے تین مختلف مقامات ہیں دو میوہ شاہ کبرستان کے مقامات ہیں اور ایک غنی جوارنگی کے قریب فیکٹری ہے جس میں آنکے گرا ہے نامعلوم چند سے جس کی وجہ سے کوئی جانے نقصان تو اب تک نہیں ہوا ہے لیکن یہ نقصانات جو ہے وہ کہی ہوئے کچھ لوگم آئے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں بھائی یہ بتائیے کہ کب یہ واقعہ ہوا ہے اس کی آواز آپ کو آئی تھی کیا ہاں دس بجے اس کے واقعہ ہوئے یہ اوپر سے ایسا آ رہا تھا نا گوم گوم کہ ہم لوگ انہیں بولا چاہیے دالی کوپٹر ہے نا اسے یہ نیچے آیا دھماکہ کر دیا سارا دوام ہوا عورت لوگ بھاگ رہا تھا پھر ہم بچے بچے سارا ادھر کوپ میں زیادہ ہو گیا ہم لوگ کوپ زیادہ اس لیے ہو گیا کہ آج یہ دوسرا چیز نہیں ہوئے نہیں گرے آسمان سے آ رہا تھا اوپر سے یہ اہلی علاقہ ہے جن کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز یہ واقعہ ہوا ہے کچھ اور شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کوشش کریں گے کہ ان سے بات کر سکتے ہیں بھائی یہ بتائے گا کب یہ واقعہ رونبہ ہوا یہ واقعہ ہوا تقریباً ساڑھے دس گیارہ کے قریب اسی کچھ مطلب وقت تھا ساڑھے دس گیارہ بچے تو ایک زوردار آواز ہوا تھا تو مطلب ویسے مطلب کوف ویورس ہو گئے تو باگتے ہوئے دیکھا کہ یہاں پہ بڑی 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 لوئے جیسی مطلب بیڑ کیا یہ تو ایک یہاں گرئے باہر بھی گرئے تو اتنی باریاں کہ ہم لوگ کوف زدہ ہے کہ دوسرا کوئی اور نہ گرے کیا چیزیں کہاں سے آئیے کچھ علم میں نہیں ہے اور ہم کوف میں مفتلائے جو ہے بلکل یہ اہلی علاقہ ہے جو خواب میں مفتلائے میں اپنے کیمرمن آغا سے کہوں گا کہ باہر جو قبرسان کے آہاتے سے باہر بھی ایک مقام ہے جہاں پر یہی چیز جو ہے پورسرار طریقے سے یہ چیز آکے گری ہے یہ کس طریقے سے یہاں پہ آئی ہے اس حوالے سے پولیس حکام جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں پورسرار ہے اب تک یہ تمام کا تمام تر معاملہ کیمرمن آغا دکھا سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پر موجود ہے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جب یہ چیز جب یہاں پر گری تو علاقے میں شدید دماغے کی جو ہے وہ آواز بھی آئی دماغی کی آواز آنے کے بعد یہاں سے مٹی بھی اڑی اور اس کے بعد جب لوگ یہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک شئے ہے جو یہاں پر گری ہے اور اس کی وجہ سے کبریں متاثر ہوئی ہیں یہ پانی والے بابا کی درگا ہے اور اس سے بالکل اہر متصل یہ تمام تر واقعہ ہوا ہے شہر شاہ میوہ شاہ قبرسان جو انتہائی وسیع و عریض رگبے کے اوپر بنایا گیا ہے رینجرز کے زوان جو ہے یہاں پر پہنچے ہیں اور تفصیلات دکھٹے کی جا رہی ہیں ایک وہ ہم نے آپ کو مقام دکھایا ہے دوسرا مقام جو ہے یہ ہے جہاں پر یہی چیز جو ہے پوری اسرار طور پر آکے گری اور یہ گڑھا بھی جو ہے یہاں پر ہو گیا ہے میں کیمرو میں آگر سے کہوں گا کہ مناظر دکھا سکیں یہاں پر لوگوں کے بہت بڑی تعداد موجود ہے یہ یہ چیز جو ہے یہ آکے دھس گئی ہے بابا یہ بتائیے گا کیا واقعہ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس بارے ہیں یہ شروع میں دماغہ جب ہوا ہم نے سمجھا ہے ہیلیکپٹر آ رہا ہے اس میں دماغہ ہوا جب مبلغ قریب میں آیا ہے تو یہ چیز واقعہ ہوا ہے ایک ٹکڑہ یہاں دھس گیا ایک آگے یہ مسئلہ ہے جی علاقہ مکین ہے خوف و عراس کا شکار ہے اور ایک اندر کچھ فاصلے پہ آکے گرا چند قدم کے فاصلے پہ ایک ہی آکے گرا اور یہیں سے کچھ فاصلے پر تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر فاصلے پہ دور غنی چورنگی ہے وہاں پہ ایک فیکٹری میں آکے گرا ہی ہے یہی پوری سٹار چیز جس کے بارے میں کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ٹھیک ہے دانیل سیدھ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے میوہ شاہ قبرستان سے ناظرین آپ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کراچی کے میوہ شاہ قبرستان میں فضا سے دو پورسرار پتھر گرنے سے گھڑے پڑ گئے ہیں آپ ٹیلویجن سکرین پر یہ تین وہ جگہ ملاحظہ کر سکتے ہیں جہاں پر یہ پتھر گرا ہے یہ پورسرار پتھر آخر ہے کیا یہ پتھر ہے کوئی دھات ہے لیکن یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آسمان سے گرتی ایک چیز گھومتی بھی دیکھی ہم یہ سمجھے کہ یہ ہیلیکاپٹر ہے مگر یہ پتھر تھا اور جب یہ زمین پر گرا تو زوردار دھما کا سننے میں آیا کراچی کے علاقے شیر شاہ میں گھر پر گرنے والے پورسرار کنکریٹ نے تواہی مچا دی تین منزلہ امارت کو بری طرح نقصان پہنچا تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں فیصل خان سے جی فیصل شاہ میں موجود ہے یہاں پر ایک تین منزلہ امارت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ پتھر آ کر گرا ہے جس کے بعد اس کی حالت یہ ہے کہ تین منزلہ امارت یہ تینوں چھتے پورتا ہوا یہاں پر گرا ہے اس وقت یہاں پر کوئی جانین نقصان تو نہیں ہوا لیکن آپ اس کی خطرناک یہ دیکھیں کہ کتنا خطرناک تھا یہ کہ اس نے پوری چھت کو پھاڑا ہے اوپر سے لیکن نیچے تک اور یہ دیوار تک پور گئی ہیں اور اس میں بقاعدہ کریکس ہیں یہ ادھر آ کر گرا ہے گلی کے اندر ہے آہ شہر شاہ کی ایک اسی طرح یہ یہاں پر جو پلیس ہے اندھر کو پورا کورٹن کیا ہوا اور اس کو دور کر رہے ہیں آپ کی پتھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتھر کتنا بزن ہے بزایر تو ایک چھوٹا سا پتھر لگ رہا ہے لیکن یہ اس قدر وزنی ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھایا نہیں جا سکتا تکیپ نافت وزن ہے اس کا اور یہ بدائے رہے تو ایک سیمنٹ سا کانکریٹ کا ایک پتھر لگ رہا ہے لیکن یہاں پر جو جسی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اقل اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ یہ جو ہے کوئی بوائلر کا ہے یا کسی آرکی گرا کیونکہ یہ کجیب و غریب صحیح معاملہ ہے اور اس پر اب تحقیقات کی جا رہی ہے حکام یہاں پر جو پولیس کے حکام انہوں نے اس کو پورا اکارڈن کر دیا کہ جی کوئی یہاں اب جو ہے غیر مطالقہ افراد کو یہ آنے کی اجازت نہیں ہے تو اس وقت سے یہ پتھر یہاں موجود ہے اور صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے تین مندلہ گھر کی کیا سکتے ہیں چھیک ہے فیصل بہت شکریہ اور تمام درد صورتحال پر ایس ایس پی سائٹ زرار حسین کا کیا کہنا ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی کوئی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ تقریباً ڈائی فٹ ہوگا اور موٹائی اس کی ہوگی کوئی ایک فٹ یا ڈیڑھ فٹ تو ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ مزدور اٹھا لیں گے لیکن جب وہ اٹھانے لگے تو وہ تو ان سے ہلا بھی نہیں ہے لیکن جس جگہ ہے وہاں کرین بھی نہیں جا سکتی ایسی وہ جگہ ہے اس لیے اس کو اٹھانا بھی مشکل ہو رہا ہے لیکن کافی وزنی ہے مطلب ہلکا نہیں ہے یہ اسی حوالے سے اگر بات کریں سپارکو نے پروسرار اشیاء کے اسمان سے گرنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے سپارکو حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرنے والی چیز بظاہر میٹل ہے حتمی رائے تحقیق کے بعد ہی دی جائے گی سپارکو نے پروسرار اشیاء کے اتمی رائے تحقیق کے بعد ہی دی جائے گی دوسری جانب سپارکو نے اس بات کی نفی کی ہے کہ یہ اسمانی معاملہ ہے اسپارکو کا کہنا ہے کہ دھاتی ٹکڑے جو آسمان سے نہیں گرتے ہیں سپارکو کے مطابق اتمی رائے تحقیق کے بعد ہی دی جائے گی بظاہر نظر آنے والی بھاری پروسرار چیزیں میٹل کے ٹکڑے ہیں لیکن جو بھی کہا جائے گا وہ تحقیق کے بعد ہی سامنے آئے گا سپارکو نے برسرار اشیاء کے آسمان سے گرنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے پاکستان پیبلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری جیلانی ہاؤس پہنچ گئے سبائی وزیر ناصر شاہ اور کمرزمان کائرہ بھی ان کے ہمراہ ہیں خیرپور بلاول بھٹو زرداری سید کاشم علی شاہ سے ان کی بیٹی کے انتقال پر بلاول بھٹو زرداری سید کاشم علی شاہ سے ان کی بیٹی کے انتقال پر تازیت کر رہے ہیں یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری جیلانی ہاؤس پہنچ گئے سبائی وزیر ناصر شاہ اور کمرزمان کائرہ بھی ان کے ہمراہ ہیں جبکہ یہ تمام سید کاشم علی شاہ سے ان کی بیٹی کے انتقال پر تازیت کرنے کائم علی شاہ سے ان کی بیٹی کے انتقال پر تازیت کرنے یہاں پہنچے ہیں واضح رہے کہ سبائی وزیر ناصر شاہ اور کمرزمان کائرہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اسے پر بات کریں گے وقار حسین منگی ہمارے ساتھ ہے وقار بتائے گا بلاول بھٹو تازیت کے لیے پہنچ رہے کیا فقصیلات ہے یہ بالکل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلال بھٹو زہداری جو ہے جیلانی آز بھٹ جائے پیپلز پارٹی کے چیرمن سابق وزیر آزم سیدکائم علی شاہ کی بیٹی اور رکن قومی سمیتا چیزہ نفیدہ شاہ ہمشیرہ کے انتقال پر تازیت کی ہے بلال بھٹو کمرہ صبح وزیر ناصر شاہ نسار کھوڑو عویس قادر شاہ بلال بھٹو زہداری ابھی کچھ دیر میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے نون لیگ یوسف رزا گلانی کو سینٹ میں قائد حضب اختلاف تسلیم نہیں کرے گی چیرمن سینٹ بھی متنازے ہیں اور سینٹ میں آپوزیشن لیڈر بھی متنازے ہیں وزیر آزم کو جو سمری ارسال کی گئی تھی انہوں نے پڑھی ہی نہیں کیا چینی کی قیمت کے بدلے کشمیر کا سودا کیا گیا ایک ایسی حکومت ہے ایک ایسا وزیر آزم ہے ایک ایسی کابینہ ہے جس کو نہ ملک کی پرواہ ہے نہ ملک کے معاملات کی پرواہ ہے کہ آج کس قسم کے حکمران اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں اکتیس مارچ کو ای سی سی جس میں کابینہ کے تمام ایکنومک منسٹریز کے بزراء بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک سمری لائی گئی سمری منسٹری آف کامرس نے بھیجی اس منسٹری کے انچارج ملک کے وزیر آزم خود ہیں سمری میں لکھا گیا تین لاکھ ٹانچینی اور ساتھ یہ کہا گیا ملک میں تاریخی شارٹیج ہے کارٹن کی اس شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے تیس جون تک جتنی بھی کارٹن انڈیا سے خریدی جا سکتی ہے اس کی اجازت دی جائے تین وزراء نے کہا خبر آپ کو دیں میں اکمہ تعلیم سندھ کی سٹریرنگ کمیٹی کا جلاس ہوا سٹریرنگ کمیٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے سبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے دو ہفتے کے لیے سکول بند کرنے کی تجویز دے دی ہے میکمہ تعلیم سندھ کی سٹریرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا سٹریرنگ کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی جس کے مطابق سبائی وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے دو ہفتے کے لیے سکول بند کرنے کی تجویز دے دی ہے پنجاب حکومت نے کرونا ویکسین کی تیاری کا عمل شروع کر دیا یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں باقاعدہ تیاری شروع کر دی گئی ہے کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے حکومت نے دس کروڑ روپے کا بجٹ بھی منظور کر لیا بات کریں گے علی رامے سے علی رامے بتائے گا کس طرح کی اقتماد کیے جارہے جب ان کو یہ محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کے اور لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروپوزل حکومت پنجاب کو دی گئی ہے کہ انہیں کرونا ویکسین کی تیاری کے لیے جو لاہور یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینڈ سائنسز ہے وہاں پہ پی ایس ای لیپ دی ہے اس کا استعمال کیا جائے تو اس پر وہاں کے پروفیسر جو پی ایس ڈی پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں ان کو بقیادہ اور بھول لیا گیا اور اس پر حکومت پنجاب نے منظوری دی اب اس پر بقیادہ پر اس پر کام جہا ہوا حکومت پنجاب نے شروع کر دیا اور اس میں جو جتنے بھی لائف سٹاک کے ڈاکٹر ہیں خاص طرح پر انیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ سائنسز کے تو ان کی طرح سے اب اس پر بقیادہ جو ہے وہ تحریک عمل شروع کر دیا ہے اور حکومت پنجاب نے دس قبعہ کا بجٹ جو ہے وہ بھی منظور کیا اور اس میں چھ ماہ کا درانیہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کا خاص طور پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کلیننگلی ٹیسٹ وہ مکمل کر لیے جائے گا اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لائے جا سکتا ہے لیکن اس پر جو پرنجا تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا ایسی نیوز نے گرانچی کے مختلف علاقوں میں گرنے والی اشیاء کا معاملہ حل کر لیا تفصیلات کیا ہیں حسن عباس ہمارے ساتھ ہیں حسن بتائے گا آخر معاملہ کیا تھا یہ اسمان سے پورا اسرار پتھر گرنے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا لوگ جو ہے مختلف تفسریں اس پر کرتے رہے لیکن ٹوینٹی فور نیوز جو ہے وہ اس کی کھوج میں لگا رہا ایک واقعہ پیش آیا کہ پتھر گرے قبرستان کے اندر تو دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ گھر کے اندر پتھر گر ہے یہ پتھر آئے کہاں سے یہ کون سا پتھر ہے کیسے گرا تمام تر تفصیلات اور معاملہ جو ہے ہم نے حل کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتھر دکھائیں کہ یہ وہ پتھر ہے جو قبرستان میں گرا ہے گھر میں گرا ہے اور جو ہے وہ دیگر جگہوں پہ جو ہے وہ گرا ہے تین مقامات جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں یہ دراصل فیکٹری ہے جہاں پر سریعہ بنایا جاتا ہے اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ پتھر اس ویل کے اندر لگتا ہے اگر میرے کیمرو میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں تو یہ فرائے ویل کے اندر لگایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے یہ بھی سٹیل کا بناوا ہوتا اور کئی ٹن اس کا جو ہے وہ وزن ہوتا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر سائٹ ایریا بھی یہاں پر پہنچیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کیا تمام تر صورتحال ہے سر یہ پہلے تو مجھے ایسے شف صاحب پہ تھو یہ انفرمیشن ملی تھی میں اور ڈی سی صاحب وزٹ پہ تھے پولیو کی وہیں سے ہم جائے وکوا پہ پہ پہنچے شہر شاہ میں جہاں گھر پہ یہ گر آئے موقع طرف کیا سا رہا ہے جسے آپ نے میڈیا نے بتایا ہے کیسے چل رہی تھی کہ یہ آسمان سے گر آئے کسی جہاں سے گر آئے ہمیں بھی ادھر جس سمجھ میں نہیں ہے ایک بچی وہاں پہ زخمی ہوئی ہے اور جس بندے کا یہ دو فلور کی امارت تھے اس کو دونوں شتوں کو توڑ کے وہ گراؤنڈ پہ آئے ان کی وہ پوری کاروائی کیا ہوگی اب یہ بھی تھوڑا اس میں ایفائر کٹے گی ادھر یہ ہم اس جو اینا مل کی ایتھن سٹی بھی جانچ رہے ہیں اور اس کو فلال سیل کر رہے ہیں متعلقہ جو ادارے ہیں جو اس کو سٹی فائر کرتے ہیں چکے ہیں حسن بہت شکریہ تفصیلات کے لئے